بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو بین چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سوں گے آج میں بنا رہی ہیں آپ لوگ کی محرم کا شربت تو چلیں چلتے ہیں مناتے ہیں اپنی ریسپی کو محرم کی شربت بنانے کے لیے میں نے یہاں پر جو ہے چھے کلو دوتھ لیتا ہے اس کو وائل کر لیا تھا اس کے اندر وائل کرتے وقت تین کپ میں نے اس کے اندر چینی آٹ کر دیتی تاکہ چینی اس کے اندر اچھے طریقے سے حل ہو جائے پھر میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے الائش پاورڈو ڈالا ہے اور ایک کرنیس ملکہ پورا ٹین میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کیونکہ دوتھ کی کانٹریٹی زیادہ ہے کیوڑا جو ہے میں وارٹر ڈال رہی ہوں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر کیوڑا وارٹر جائے گا اگر ایسنس ہو تو کم ڈال دیئے گا پانچ سے چھے ڈراب اور پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں پستے بادام اور ان کو میں نے باریک باریک کاٹ نہیں آتا آپ اپنی کانٹریٹی کے حساب سے جو ہے اس کے اندر پستے بادام ایٹ کر سکتی نہیں اتنا آپ دودھ جب آپ کا دودھ بوائل ہو جائے اسی وقت جب آپ اس کے اندر چینی ایٹ کریں گے تو آپ کی چینی جو ہے آرام سے حل ہو جائے گی اور یہ بہت مزیقہ ہمارا جو ہے محرم کا شربت تیار ہوں گا اور اگر ریسپ یہ ہے آپ کو تھوڑا سی بھی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا اپنی فائملی اپنی فرین اور اچھے طریقے سے جو ہے شربت کو آپ مکس کر لیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک جو ہے بڑا فیالہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ملائی کا ملائی کو میں نے ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لیا تھا اور یہ وہی ملائی ہے جو ہم ہمارے جو ہے دودھ پہ آ جاتی ہے اور دودھ پر سے جو ہے میں نے اس کو اتار لی تھی اس کے بعد اس کو ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے ہمارا مزیدار سا شربت جو ہے تیار ہے اس کے اندر جو ہے آئیسکریم آٹ کر رہی ہوں میں نے پیستہ آئیسکریم جو ہے اس کے پر گارنش کر رہی ہے اور اس سے جو ہے بہت مزید کا ٹیسٹ رائے گا اور یہ بہت ہی مزیدار ہمارا شربت تیار ہے اور آپ نے اس بات کے حیال رکھنا ہے کہ شربت کو آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے تھنڈا کر لی رہا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے پر آئیسکریم جو ہے گارنش کرنی ہے اور اس کے پر جو ہے اب سپرنگل کر دیں نرس اور یہ ہمارا جو ہے مزیدار سے شربت اور اپنے دیر سارے خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر رہوں گی نیرا اسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ